اچھا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیاہ کا جانشین جو تھا وہ زیاہ نے جو پالا تھا نا وہ نواز شریف تھا یہ کیسے کلیس منسٹر کنجاب کا تھا اس سے پہلے فرنیس منسٹر تھا یہ میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ میں صفیر تھا نائنٹین ایٹی ایٹھ میں میں نائنٹین کوریا میں اچھا کوریا تو ایک وہاں آنا تھا جنے جنے تو وہاں پر ہم نے پرائم منسٹر جنے جو کا وزٹ اریج کیا ہوا تھا تو ساری اریجمنٹس کر کے اگلے دن آنا تھا تو میں رات کو گھر پہنچا اور سب چیزیں تیار اگلی صبح آنا تھا جنے جو نے تو رات کے بارہ بجے میں کھانا کھا کہ سونے کی تیاری کر رہا تھا اتنے ٹیل فون بچتا ہے تو پریزیڈنسی سے تھا پاکستان اسلامباد سے کہ پریزیڈنسی صاحب بات کریں گے تو انہوں نے کہا کہ سفیر صاحب میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں اس کو احساس تھا کہ اسلامباد میں تو چار گھنٹے پیچھے ہوتا ہے نا ٹائم رات کے آٹھ بجے ہوں گے تو اس کو پتا تھا کہ میں بارہ بجے کے وقت ہے کہتے ہیں میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں لیکن مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے یہ امکہ الفاظ ہے میں آپ کو ان کو طریقہ ہوتا تھا بہتا ہے میں نے کہا جی حکم فرمائیے کہتے ہیں کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس جو نے جو اور ان کے ڈیلیگیشن میں ایک خاص شخصیت ہے اور آپ نے اس کا خاص خیال رہا ہے میں نے کہا جی بتائیے کون ہیں تو کہنے لیے اس کا نام ہے نواز شریف اور چیف میں نے کہا جی ٹھیک ہے تو میں نے کیا خاص کیونکہ وہ تو کورین ہسپیٹیلٹی اتنی ہوتی ہے کہ کسی خاص کی گنجائش ہی نہیں شوڑتے ہر چیز تھی اور تو دی اونلی ٹھنگ آئی ڈیڈ واز کہ جب وہ بینکوٹ پرائم منسٹروں کا ہو رہا تھا کورین پرائم منسٹر نے جو ہو اس پہ میں نے اپنے ساتھ ورنہ یہ کسی سائی ٹیبل پہ بیٹھا ہوتا تو میں نے اس کو اپنے ساتھ اٹھا لیا یہ آپ نے بہت بڑے گلتی اچھا نہیں یہ بڑی انٹریسٹنگ چیز میں بتا رہا ہوں تو اس وقت پھر یہ انہوں نے گفتو شروع کی ان کو پتا ہوا کہ میں لہور سے ہوں تو پھر پنجابی میں شروع کر دی بات اب فوراں آ جاتے ہیں تو کہتے ہیں سفیر صاحب ہے دسو کلیڈا ایمی ترقی کس طرح کر لے اب میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں ہر چیز میں نے کہا جی آپ کو یہ تو پتا ہے کہ کوریا میں جنگ ہوئی ہی ڈینٹ ایونو کہ کوریا میں جنگ ہوئی ہسٹاریکلی بلکل ایلٹلی نہیں ذرم واقعی چیزوں کا